آج کی کمال کی ویڈیو بنے جائے گی آج میں آپ کو دیوران کمپنی کے چوپر کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اس کے فٹنگ کے بارے میں اور آپ نے کس طرح استعمال کرنا اسے یا اگر آپ کا چوپر خراب ہو گیا ہے تو آپ کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں تو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے چلیں ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم میور جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں محمد فروک آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چین محمد فروک الیکٹرونز آج میں آپ لوگوں کے لے لے کریں گا دیوران کمپنی کا چوپر تو آپ نے اس کو کس طرح فٹنگ کرنا ہے اور آپ نے کس طرح احتیاط کرنی ہے اگر اس کے لاکھ وگرہ کس طرح آپ نے فٹ کرنی ہے اگر وہ لاکھ وگرہ ٹوٹ جائے تو آپ نے کس طرح اسے جوڑنا ہے تو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو لائک سبکرائ اور پیج کو فالو بھی کر دیجئے گا تاکہ روز نیو آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں تو چلیں ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پانچ سو وارڈ اس کی موٹر ہے اور یہ 3 in 1 ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں گا ویڈیٹیبل اور چوپنگ اور سلیسنگ اور شیڈنگ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی موٹر کی پانچ ہے برنٹی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا مائڈل نمبر بین 813 تو میں آپ کو اس کی اوپننگ کر کے دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اوپننگ کر لی ہے بہت ہی زبردست پروڈیکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ورنٹی کارڈ ہے پانچ ایر اس کی موٹر کی ورنٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ انہوں نے یہ تیپر دیا ہوا ہے یہاں پہ جوسر وغیرہ کے بارے میں ہنڈ بلینڈر وغیرہ اور ٹوستر وغیرہ کے بارے میں آئیلن وغیرہ کے بارے میں مکمل ڈیٹیل نے اپنے پروڈیکٹ کے دی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں دیران بہت زیادہ جو جانے والا پروڈیکٹ ہے اور بہت زبردست اس کا ریزالٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ مل جاتی ہے موٹر موٹر آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور وہ خوبصورت اس کی لک ہے بہت ہی زبردست چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں یہ وال مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ اس کے اوپر کیپ مل جاتی ہے اور یہ پوش کرنے کے لیے ہمیں مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں یہ گراری مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ہمیں کٹر مل جاتے ہیں اور یہ ہمیں دوسرا کٹر مل جاتے ہیں اگر آپ بال کی فیٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کیما وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر انہیں یہ لاک کی سیٹم دیا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انتہائی نازک لاک ہوتے ہیں اپنے احتیاط کرنی ہے ورنہ یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو یہاں پر آپ فیٹنگ کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی انہیں یہ لاک کی option دیا ہوئے تو یہاں پر پر آپ نے بلکل فٹنگ کر دے بہت زبردست طریقے سے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ گراری مل جاتی ہے گراری کو آپ یہاں فٹنگ کر دیں گے تو اور اس کے ساتھ ہمیں یہ کٹر مل جاتے ہیں یہ کٹر بہت ہی بری کٹر ہے اس کے ساتھ آپ کا ہاتھ ویرہ کٹ ہو سکتے ہیں آپ نے احتیاط کرنی ہے تو احتیاط ضروری ہے میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے ساتھ یہاں پہ آپ اس کی فٹنگ کر دیں گے تو فٹنگ کرنے کے بعد ہمیں یہ اس کی قائب مل جاتی ہے تو یہاں پہ یہ لاک کا سسٹم دیا ہویا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ لاک ٹوٹ گئی تو آپ کا چوپر خراب ہو گیا تو کیونکہ آپ کا چوپر اس کے بغیر نہیں چلنا کیونکہ اگر لاک کی صحیح فٹنگ ہوگی تو آپ کا چوپر آن ہوگا بنا آپ کا چوپر بالکل آن نہیں ہوگا تو اگر آپ کی لاک بغیرہ ٹوٹ جاتی ہیں تو آپ کا چوپر قابل استعمال نہیں ہے تو آپ لاک کا سسٹم کٹ کر کے آپ ڈریک چال کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلو یہاں پر اسٹھرہ فٹنگ کر دیں گے تو آپ کیمہ وغیرہ کچھ بنا سکتے ہیں تو اچھا تریق اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلو اگر آپ کوئی گاجر وغیرہ مطلب گرزلہ وغیرہ آپ بنانا چاہتے ہیں تو آب دیکھ سکتے ہیں آپ اس کٹر کو استعمال کریں گے تو یہ گرزلہ وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو کٹر کی سائیٹ nose آپ اکٹر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں आا پر فٹنگ کر کے اور یہ جو اوپر میں کیپ دی ہوئی ہے آپ یہاں پر فٹ کر کے اوپر اس کے ساتھ گاجر وغیرہ ڈال کے آپ اس طرح پوش کرتے جائیں گے تو آپ کا گرجلہ وغیرہ بن جائے گا تو اس کے ساتھ اگر آپ اس کے ساتھ کچھ سلاد وغیرہ کچھ سبزی وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے کٹر کے دوسری سیٹ استعمال کریں گے تو آپ اس طرح کٹر فٹنگ کر کے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے کیمہ وغیرہ بنا لیا ہے یا آپ نے دوسرے سلاد وغیرہ سبزی وغیرہ بنا لیا ہے تو اگر آپ نے اسے واش کرنا ہے تو واش کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا چلوں آپ نے اسی طرح کے اوپر کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے کٹر واش کرنا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بول مل جاتی ہے آپ کو جب آپ بول کو واش کر لیں خوش کر لیں اگر آپ دوبارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کو چیک کریں گے کہ یہ نارمل ہے یا سخت ہے اگر یہ سخت ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نے اپشن دیا ہوئے جو سلائی مشین وغیرہ تیل وغیرہ ہوتے ہیں اگر یہ سخت ہے تو یہاں پہ آپ ڈال کر اسے نارمل کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا چیک کرنا ضروری ہے یہ بعض اوقات سخت بھی ہو جاتا ہے تو آپ کے موٹر کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ موٹر واش کرنا چاہتے ہیں موٹر آپ نے بلکل واش نہیں کرنے تو آپ نارمل گیلا کپڑا لے کر اسے آپ صاف کر سکتے ہیں تو اگر آپ اسے واش کریں گے تو اس کے اندر پانی چلا جائے گا تو موٹر آپ کی جان ہو جائے گی جان جائے گی اس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اس کی کلیم بھی نہیں ہوتی اسے کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اسے آن ان پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو نیچے میں نے اپنے نمبر دیا ہوا آپ مجھ سے رابطہ کر گئے اسے آپ نے پرچیز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی پرائس کے بارے میں مولمات اصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر گئے اس کی پرائس کے بارے میں مولمات اصل کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا تانکہ روزنی ونمال ویڈیو آپ دیکھ سکیں تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ